اسلام علیکم قصہ گو میں آوان جی خدمت میں حاضر آئے ہیں اجو کبھی ہکایت دل کھنی آوان جی خدمت میں حاضر تین درست ایک دو ترجمو آئے ایک دی سٹوری جو لیٹن امریکہ جی سٹوری ہے جو ترجمو میں آوان جی خدمت میں پیش کرنے چاہئے ہیں تو چون ترجم اجو مجھے داخلہ ایک نئے سکول میں تھی دو نسٹھو لوگوں جنہیں کلاس میں مکہجے کا ڈیسک ملی ہوئی انہوں میں ہوا مجھے پاسے میں جی ویٹھی سن سویہانہ سانیوں احساس تھی ہو تو کلی نے کمپیکٹ آئے کلی نے سٹی آئے آئیں سنس وجود میں عجیب کشش ہے جی کا انسانکہ محسوس تھی ہے تھی چھے انہیں تھے جو جو اختتام اسی انڈاڑا سٹھا دوست تھی ہوئی آئی ہوں وہ جدہیں پہ موساکتو ہے تھی موساکتو ہے تھی موساکتو ہے تھی مکہ دارہ سٹھو لگے تو اسی انڈاڑا سٹھو لگے تو موساکتو ہے تو اسی انڈاڑا سٹھو لکھے دی سنس سکھر کے دانہ سٹھا ہے سنس رائٹنگ نیٹ ان کلین آئے آئیں وہ کلو نمکہ سٹھی لگے تھی اٹھون تر جو اس ابنی کے بسالتی آئیں گڑ آئیں گڑھ لندے اسی انڈاڑا سٹھی کمپیننشپ تھی ہوئی آئے وہ جدہیں پہ کاغال کرنے چاہیں دیا ہے موساکتو ہے جو گالیوں موساکتو ہے موساکتو ہے شیئر کرنے آئے سٹھو لگن دوائے متعتبار کرنے مجھے دل چاہیں دیا تھا مانکتو ہے پانا گجی حلی سکھوں تھا انیاکتو ہے دی سکھوں تھا مکہبی تو سانگر زندگی گزارن ڈاڑی سٹھی لگے تھی پر علاچہ میں خاموش تھی مجھے مانکتو ہے کچھ چین دیسا گن دوائے ہیں دھون ترجو اسکول جو آخری سیشن پورو تھی ہو ہونے چاہے ہوتا اساں کدھا نہ سٹھا دوست نہیں گجی سجی سے کسا گزارن کدھوں دو سٹھو لگے تو ہوتا ہے سین ایک ابھی جو خیال رکھوں تھا مجھے دل چاہے تھی تمہاں لکھے چاہاں خیال لکھاں کچھ متیں آیا مارگو خیال رکھنوارا رکھونا پر مجھے دل چاہے تھی تمہاں توسان کر پانچی سجی زندگی گزارن چاہے چاہے ہوتا ہے پر علاچہ مانکتو ہے ایک 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 چیز کالج یہ ایک دن سٹھی گالہ ہے توسان گجی ایک رئی کالج میں داخل تھے آئی ہوں آئی ہانے توسان میں چاہ رہی ہوں آئی کبے کے سمجھی بھی سکونتا ہوں ہر شیموں سے شیئر کن دیا ہے زندگی مختلف کی سن تھے توسان گجی بحث کن دیا ہوں آئی ماں ہونکے پانچی عوضر تاویلوں پیش کن دیا ہے ہوں موسا پانچی گالیوں کن دیا ہے پر علاچہ چھو ماں کیسی چیز نہیں سکن دیا ہے تمہاں توکا سوا رہی کن تو سکا یا ماں زندگی توسان گج گزارن چاہے تو کاش مکے کڑو موقعوں میں لیپ ہوئے جو ماؤن کہ چاہاں تمہاں توسان بہت پیار کہاں تو کالجی جو اختتام جو داتی نیونے چھو تے پان آیا تیجا کیتا نسٹھا ورے گد گزاریاں ہیں چھانا چھو تے آتا ساں جو پڑھا ہی جو ٹائم کچھ بھی ہو بھی ہے لیاں پر برحال جو داتا تھیان ہوئے یا ہے نا تو مجھے دل چھو تے مانا کہ چھواتا جو دا پان کون تھی دا سی مجھے دل کون تھی چھو تے مانا کہ جو داتا آئیں پان چھو نا گرد ہو جو تھا پر انہوں موقع آئے ہو تو ماں بنا کھا چپ چاپ کریں موقع آئے آئے اس شادی دعوت ہوا ماتے سٹیج تے پانی کوٹسان کرتے وی ٹی وی اہی وی ٹھلن میں ماں بیٹھو اس جن لوگ رخصت تھیان لگی پاسے کھا لگی تو موقع دیسی چھویں ارے موقع پکے ہی تتا ہاں ضرور مجھے شادی دین دو مجھے ہاں تن دعوت نہیں ہم اکین ہے چاہاں جناز ہو شادیے کھاں وی انسالن کھاں پوئے وفات کرے ہوئی انہیں جنازے تے جتے بیابی بیٹھائیں انہوں تے ماں بی بیٹھو ہیں انہوں تے ہی چرچ میں جکو پادریہ ہے انہیں جی حیاتی تے گالان شروع کرے تو چاہے تو تمہاں سندسٹر ڈائری اماں کو جو ورک آمان جی خدمت میں پیش کرنے چاہے ہیں تو پادری ڈائری جو ورک پادر شروع کرے تو چھوان ترچو کیلو نے سٹھوا بین چھوکرن میں ڈاڑو اکڑو شو آف ہوں تو مجھے گال بدے تو مجھے کیلو نے ہیلپ کرے تو اصلا رڈا سٹھا دوستی جگہ ناسی اٹھو ترچو ورا پیاتیوں ماں انہیں کچھنگیں ترسل سمجھانتی پر چھو کن تو مجھے سمجھے تمہاں چھا چاہے آتی مجھے مجھے خیال چھو کن تو اچھے کالج چھو ہی چپ چاہ پھلے ہوئے ہو مجھے چھو نے پر چیسگے کچھ مجھے کنی اکڑو بھرو چووے ہیں مجھے کا گالت کرے ہیں مجھے گالت چھو کن تو کرنے چاہے کالج جو اختتام اجھے نے الگ تیاسی پہ مجھے دل چھو تو انہوں کو مجھے کھڑو بھرو چوے تمہاں تو کھا سوانتو رہی سگا پر انہاں انہوں کے قریم کون چھو پر ماں یہ سب کیا سمجھا خاتم ازاد یہ ہی ہوندو آئے علاہ کتنا وجود ہیں جے کچھ گدھن چاہیے دا ہیں ہی زندگی رگو ہو عشق عشقی کونے ہیں معبتوں کونے انتا ہے love you love me ٹھیکا وہ بھی پنجی جے گئے تھے بلکل ٹھیکا پر اصلا جے کتنا ایڈا وجود ہیں جے چاہیے دا ہیں تو پنجی پنجی کنن سابتا جنہیں اولاد پنجی والدین لے کچھ چوند ہوئے تھے والدین جے کیوں بڑھنے لگنی ہوئے ہیں انہوں جے اندر میں سرور رجی کری لہر برندی آئے تھے انہوں جے اولاد انہوں جے لائیں یہ گلہ ہے تو چوہیے دا ہے دن دنیا میں اہم ترین جملن مائکرو جملہ ہے I miss you موتو کے یاد کے موتو کے سارے ہو انہیں سارے سائیں انسان جے وجود ہیں ملے کہتری سرگوشی جنم مٹھنی ہوئے ہیں اظہار جے مطلب یہ ہونا ہے تمہاروں بلند تھی اظہار مطلب یہ بھی آئے تھا اسی بے کے بدایے سکھوں ہنہ جی اسان جی زندگی میں کہتری اہمیتا ہے اہیں اسی کیڑی نسبتہ سا ہونسان کا دہیوں تو وہاں غور کے ہو جو کہنے تاکی تھے ویندے ویندے کہنے کا تعریف کرے چلیو تھا کوئی کوئی خوبصور جملہ چیز چلیو تھا تو انہیں پرفیوم کے دو سٹھو ہے تو انہیں خوشبو کے دی سٹھی لگا ہے تو ہاں جو ڈریس کے دو سٹھو ہے تو وہاں کے دے معدب نمونے ساں کم کہہ ہوئے تھا تو یقین جانو جیساں کہیں ہمشی جو اظہار کندھ آئیوں نئے چوندھ آئیوں تو انہیں ساں بے جی زندگی امیرنٹ بہار جی کے فیتر ساموچی بھی آئے یہ لائف آئے انہیں لائف میں ضروری نہیں ہے تھے مان روگو یہ دھول بڑی آئی دھونے ہیں اعلان کندھونے ہیں مکتوں سے پیار آئے ہیں انہیں گال جو ازار آئے ہیں وہ گالا نیو دہ پوائنٹ ہے اساں کے وقت سے انہیں گال جو چاہوڑا جو ہونے در چنگو جے چاہوڑا جو چاہوڑا جو کنن جے کے آتا ہون دائن تو آواز بودھ جے جے کو آواز اندر جی گڑکی کھولے تو جو دیگری تمثیل ہے اگری کہانی اکڑا احساس ہو جو ہماری خدمت میں پیش کی ہو سی جتے ہو جو خوش ہو جو شادیں آباد ہو جو اجازت دیندہ رب پاک کریتے حیاتی رہیتے اندر ہفتے پہاں ساں ضرور ملندہ سی مالک کریم تاں کے دامیں درمیں کرمیں سخنیں ہمیشہ پانجو نیاز مند رکھے پانجو موتاج رکھے آباد سلامت ہو جو اللہ بھائی